ناظرین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم ہم جیدر شاہد چودری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہیں آج ہم جی ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ اٹلی میں اس وقت جو ہے وہ تارکین وطن کو شریعت دینے کے معاملے پر دو بڑی پیشرفت ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے اچھا اٹلی میں یہ تو معاملہ خیر کافی سالوں سے وقفے وقفے سے آتا ہے لیکن اس بار یہ جو معاملہ شروع ہوا شریعت کے معاملے پر جو نئی ایک امید پیدا ہوئی اور جو مہم شروع ہوئی اس میں جو حکومت میں شامل جماعت ہے فروزہ اتالیہ جو سابق وزیراعظم برلسکونی کی جماعت ہے جو ان کے سبرہ ہیں اور اس وقت نائف وزیراعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں تو انہوں نے جب یہ بیان دیا کہ وہ جو ہے یہ جو سکولوں میں بچے جو پڑھ رہے ہیں اور وہ ایک مرلا پورا کر لیتے ہیں یعنی وہ پانچ سالہ تو اس کے بعد ان کو نیشنلٹی دینے کی محاید کرتے ہیں اور اس پر بل لائیں گے انہوں نے بیان دیا اس کے بعد ابھی تک ان کی طرف سے تو کوئی اتنی بڑی پیشرفت سامنے نہیں آئی لیکن اس کے بعد ایک مہم شروع ہوئی مہم یہ شروع ہوئی ہے جناب ایک طرف تو اٹالوی پارلیمنٹ میں پی ڈی نے بل پیش کر دیا اس حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے یورپا پارلی جو ہے اس نے ایک ریفرینڈم کے لیے مہم شروع کی تھی اس مہم میں اس کو بڑی کامیابی ملی ہے تو ان دونوں پر ہم بات کریں گے پہلے ہم پی ڈی کے بل کی بات کریں تو پی ڈی نے جو شریعت کا بل پیش کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے اٹلی میں پیدا ہوتے ہیں وہ جو پنانا پی ڈی کا محقب بھی ہے اور اس پہ فائف سٹار مومنٹ جو ان کی عامی ہے تو اگر ان کے ماں یا باپ میں سے کوئی بھی ایک سال سے اٹلی میں اگر قانونی طور پر رہ رہا ہے اور ان کے ہاں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پیدائشی طور پر اٹلی کا شہری جو ہے وہ شمار کیا جائے انہیں اٹلی کی شریعت دی جائے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بارہ سال کی عمر تک بچہ کوئی اٹلی میں آتا ہے اور وہ پانچ سال سکول میں پڑھتا ہے تو اسے جو ہے پانچ سال کے بعد نیشنلٹی دے دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جرمنی اور باقی کچھ دوسرے ملکوں میں یورپی ملکوں کی مثال دی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اب نیشنلٹی جو ہے وہ جلدی پانچ پانچ سال میں دی جا رہی ہے تو یہ تو پی ڈی نے بل پیش کیا ہے بل پیش تو کیا ہے لیکن ظاہرہا اس وقت اکثریت نہیں ہے پی ڈی کے پاس یا اپنسین جماعتوں کے پاس لیکن جو دوسری پیش رفت ہے وہ اہم ہے وہ یورپا پارٹی نے کچھ دیگر جو تاریکین وطن کی حق میں کام کرنے والی تنظیمیں ان کے ساتھ مل کر ایک ریفرنڈم کے لیے دسختی مہم شروع کی تھی اچھا اٹلی میں ریفرنڈم اگر کسی معاملے پر کرانا ہو تو اس کے لیے پانچ لاکھ شہریوں کے دسخت جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ریفرنڈم کرانے کی لیے جو ہے وہ اہل ہو سکتے ہیں تو یورپا پارٹی نے بھی جو ہے نیشنلٹی تاریکین وطن کو دلانے کے معاملے پر مہم شروع کی تھی دسختی مہم تو اس مہم کے لیے انہیں تیس ستمبر تک جو ہے وہ پانچ لاکھ دسخت تالوی شہریوں سے لینے تھے لیکن انہیں اس قدر کامیابی ملی ہے اچھا اس کی پی ڈی نے بھی حمایت کی تھی اور ایلی شیلن جو ہیں پی ڈی کی سرپنا ہے انہوں نے نہ صرف خود دسخت کیے بلکہ اس کیلئے پیر بھی شہریوں سے کی تھی اپنے حامیوں سے جو اس کے پر دسخت کریں تو اب ان سب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ پانچ لاکھ دسخت ہیں چوبیس تاریخ کوئی پورے ہو گئے ہیں تو یہ ایک بڑی پیشرفت ہے کہ اٹلی میں غیر ملکیوں کو تاریکین وطن کو شریعت دینے کے لیے جو ریفرینڈم کی مہم ہے وہ اس نے پہلا مرلہ کامیابی سے عبور کر لیا ہے اور تیس تاریخ تک پانچ لاکھ لینے تھے انہوں نے چوبیس کو یہ عدد پورا کر لیا لیکن اس کے باوجود اب یہ ایلی شیلن نے بھی کہا ہے اور جو یورپا پارٹی کے سربراہ ہیں ریکارڈو میگی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی بھی شہری دسخت جاری رکھیں تاکہ زیادہ زیادہ ہم لوگ دسخت جو ہے وہ اس ریفرینڈم مہم کے لیے جمع کر سکیں پانچ لاکھ کا عدد پورا ہو گیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم زیادہ زیادہ دسخت کر دیتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے ان کی حمایت بڑے گی اور ایک ماحول جو ہے وہ بنے گا تو اب جو ہوگا کیا ہوگا یہ اچھا اس پہ وزیراعظم جارجیا ملونی کا بھی بیان سامنے آیا وہ نیو یار گئی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے جی امارہ جو اٹلی کا ممجودہ نظام ہے جو دس سال کے بعد جس میں آپ شریعت کے لیے پلائی کر سکتے ہیں وہ بہترین نظام ہے اور یورپ کے حوالے سے بھی بہترین ہے لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا جی وہ ریفرینڈم کے لیے ہے تو پانچ لاکھ دسخت انہوں نے لے لیے تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کا حرسن ہے اور اگر شہریوں نے اس پہ دسخت کیے اور وہ ریفرینڈم چاہتے ہیں تو یہ جمہوری نظام میں ایسا ہوگا لیکن ان کا موقع یہی ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ چلتا رہے تو اب جو ہے یہ یورپا پارٹی کے جس پرانے ریکارڈو میگی انہوں نے یہ کہا ہے یہ تعلیوی شہریوں نے جو ہے وہ اپنی رائے بڑی تعداد میں دی ہے یعنی مزارے کیرم پانچ لاکھ کا عدف ہم نے حاصل کر لیا ہے اور انہوں کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ ریفرینڈم کے لیے مہم اس لیے چلائی ہے کہ اقومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے وہ جو ہے جو تارکین وطن ہے انہیں تعلیوی معاشرے میں انضام کرنے کے لیے شریعت دینے کے معاملے پر رکافٹیں یہ جو ان کو جلدی چاہتے ہیں وہ تو اس میں وہ رکافٹیں ڈال رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آغاز میں لگتا تھا کہ شاید یہ مشکل ہوگا لیکن پھر لوگوں کی بڑی تعداد تعلیوی شہری بڑی تعداد نے اس پر دسخت کر کے اس کو ثابت کیا کہ نہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ تارکین وطن کو جو ہے وہ ان کے نیشنلٹی جلدی دی جائے اچھا انہوں نے ان کا جو مطالبہ کیا ہے ان کا انہی جی باقی جیسے جرمنی وغیرہ میں جو کچھ اور ملکوں میں ان کی طرح پانچ سال میں جو ہے وہ نیشنلٹی دی جائے دس سال کی مدد کم کر کے پانچ سال کر دی جائے تو یہ ان کا جو سب سے مڑا معاملہ ہے اور اس کی طرح بچوں کے لیے بھی کہتے ہیں جو بچے اٹلی میں پیدا ہوتے ہیں تو انہیں بھی نیشنلٹی دی جائے اچھا اب ہوگا کیا جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ ہوگا کیا آگے ظاہرہ انہوں نے وہ تو دسخت تو لے لیے تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ فروری میں اب آئینی عدالت جو ہے جو جو ریفرینڈم کی پیٹیشن تھی اس پہ سائن ہوئے اس کی سکروٹ نہیں کرے گی انہوں کو چیک کرتی ہے کہ واقعی دسخت صحیح ہوئے ہیں اور یہ اس میں معاملہ آہ کوئی گڑبر تو نہیں ہے تو یہ فروری میں اب آئینی عدالت اس کو یہ انہوں نے بتایا ریکارڈو مہگینے کے اس کو چیک کرے گی اور پھر انہوں نے کہا جی موسم بہار میں ممکنہ طور پر اس کے اوپر ریفرینڈم ہو سکتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگلا سال جاہے اس پہ بہت اہم ہے اور ریفرینڈم میں اگر اطالوی شہریوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے حق میں دے جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ترکین وطن کو جلدی نیشنلٹی دیا ہے تو پھر ان کے لیے راستہ جو ہے بہت ہی آسان ہو سکتا ہے تو اہلی شیلن جو ہے پی ڈی کی سپنے انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جی تالوی شہریوں نے جو ہے وہ پانچ لاکھ قدف فورا کر دیا ہے لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب بھی اس کو تیس تک جو ہے وہ جاری رکھا جائے اور زیادہ زیادہ دس قدس کے اوپر لیے جائے تو یہ ایک بہت اچھی ڈیویلمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں دو ہوئی ہیں ایک تو بل پیش ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ریفرینڈم کے لیے مطلوبہ ووٹ جو ہے وہ پورے ہو گئے اب آگے دیکھتے ہیں اس معاملے پر کیا ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ جو ہے فروضہ تالیہ جو ہے جو گمتی دادی جماعت ہے کیونکہ ان کے رنمائی بار بار بیان دے چکے ہیں اب وہ اس معاملے پر کیا کہتے ہیں آج کے لیے اتنا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ